بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بریک فیس سینوچ جو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور بڑوں کو بہت پسند آتے ہیں اس میں ہم کریں گے دو فلنکس ایک پیزا فلنگ اور ایک چیز کی فلنگ اور آپ اس کے علاوہ بھی جو چاہیں فلنگ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرے گی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں سب سے پہلے میں بٹر ڈالوں گی اب یہ دو انڈے ہیں ان کو میں نے سیمپل سالٹ اور بلیک پیپر کے ساتھ بیٹ کر لیا تھا اب میں یہ اپنے پین میں ڈالوں گی اور میں دو سلائس رکھوں گی پہلے ایک سلائس کو رکھ کے ٹرن کر دوں گی پھر دوسرا سلائس رکھ کے اس کو بھی سی طرح ٹرن کر دوں گی اب میں اس کو ایک منٹ تک کک کروں گی جب یہ سائیڈوں سے کک ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر میں اس کو بہت کیئر فولی فلپ کر دوں گی اب میں اس کو فلپ کر رہی ہوں بہت کیئر فولی فلپ کروں گی اب میں سب سے پہلے چیز سینوچ بنا رہی ہوں سمپل چیز سینوچ تو میں اس میں چیز کا سلائس رکھوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا ٹینگی فلیور لانے کے لیے میں اس میں چلی ساوس ڈریزل کروں گی آپ چاہیں تو نہیں ڈالیں یہ اپشنر ہے لیکن اس سے ایک اچھا ٹینگی فلیور آ جاتے ہیں آپ چاہیں تو اس چیز کے ساتھ آپ ٹومیٹوز بھی رکھ سکتے ہیں فلنگ میں یا آپ چاہیں تو پوٹیٹوز بھی رکھ سکتے ہیں بول پوٹیٹوز یہ بہت اچھا ٹینگی دیتے ہیں اب میں اس کو سائیڈوں سے اچھی ترہا فول کروں گی اور پھر میں اس کو ٹرن کر دوں گی اب میں اس کو بلکل پریس کروں گی اچھی ترہا اور میں اس کو دونوں سائیڈ سے گولڈن ہونے تک کک کروں گی اب یہ ہوگے اب میں اس کو اپنی سرونگ پلٹ میں نکال رہی ہوں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے چیزی ہیں آپ چاہیں تو اس میں مزوریلا اور چیڈر چیز کی فلنگ بھی کر سکتے ہیں یہ بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور بڑوں کو بھی بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ اب میں دوسرا سانوچ بنا رہی ہوں میں نے پین میں دو ایکس ڈال کے اس کو اسی طرح سے اب میں دونوں سلائس کو فولڈ کر رہی ہوں اب میں اس کو اسی طرح کیرفولی فلپ کر کے اب میں اس میں دونوں سلائس پہ پیجا سوس لگاؤں گی پیجا سوس لگانے کے بعد اب میں اس میں بولڈ اور شریڈڈ چکن ڈالوں گی یہ میں نے سمپل سالٹ اور پیپر اور ریڈ چلیز کے ساتھ بول کر لی تھی اگر آپ کے پاس چکنٹے کا چنگ سو تو آپ وہ بھی ڈال دیں نہیں ہو تو آپ نہیں ڈالیں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے اب میں اس میں کیپسکم ڈالوں گی سویٹ کارنز آلیفز آنینز اگر آپ کو اس مشروم دوں تو آپ وہ بھی ڈال دیں اب میں اس میں مزریلہ چیز ڈالوں گی اب میں اس کو چاروں سائٹ سے اچھی طرح فولڈ کر دوں گی کہ یہ کھولے نہیں اب میں اس کو ٹرن کر کے دونوں سائٹ سے گولڈن ہونے تک کھک کروں گی کہ ہماری چیز بھی اندر سے اچھی سے میلٹ ہو جائے اور یہ بلکل گولڈن کلر کا ہو جائے یہ ہو گیا اب میں اس کو اپنی سرونگ پلیٹ میں نکالتی ہوں میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کتنا سافٹ اور کتنا چیزی ہے اندر سے اور اس میں جو ہماری پیزا کی فلنگ ہے وہ تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی آپ دیکھیں مزریلہ چیز کی کیسی اچھی فلنگ آئیے تو الحمدللہ ریڈی ہیں ہمارے دونوں ٹائپس آف بریکفرس سانوچز سمپل چیز سانوچز اور پیزا سانوچ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم